صحیح مسلم آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا خطبہ دیتے یا کوئی تقریر کرتے پہلی بات یہی کہتے اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخِيْرِ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرُ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنْدَالٍ اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود انجیکٹ کیے جائیں وہ تمام کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں اور گمرائیاں دوزق میں لے جانے والی ہیں تو یہاں بھی کتاب اللہ کسی طریقے سے حجت الودا میں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں اس میں فاضح الفاظ ہے میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے ہاں المستدر للحاکم میں ہے کتاب اللہ اور سنت اور سنت بھی قرآن میں ہی داخل ہے کیونکہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی اسی طریقے سے پھر مسلم شریف میں چار حدیثیں جو غدیرِ خمک کی موجود ہیں ان میں بھی دیکھ لیں آپ سے سب نے حجد الودا کے بعد جو خطبہ دیا ہے وہ ایکسکروسیف صحیح مسلم میں چھے ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھے ہزار دو سو اٹھائیس تک کتنے زبردست الفاظ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی داوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اس سے آنگے الفاظ کیا ہوں قرآن کی تعریف میں غدیرِ خمد سے بہترین کوئی اور عدیس نہیں ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت پڑو اس قرآن کو اللہ کی محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں ڈراتا ہوں تین دفعہ آپ نے فرمایا کیونکہ آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کے امت آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا علی کو تکالیف دین یا سیدنا حسین ابن علی کو مظلوماً شہید کیا ہم کسی سے بھی اس معاملے میں ایگری نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتے ہیں ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں انہی کی محبت کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائیں اور کسی حوالے سے ایک آخری حدیث بڑی امپورٹنڈ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں آپ کے وفاد والے چپٹر کتاب المغازی میں ہے چار ہزار چار سو ساٹھ رمبر یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سیدنا تلحہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ بلکل آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے چھاسی ہجری میں فوت ہوئے جنگ سفین میں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے حضرت علی سے اکثر حدیثیں عبداللہ بن ابی اوفہ نے روایت کی ہیں بڑی عمر انہوں نے پائی ہے تو سیدنا تلحہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بخاری اور مسلم دونوں میں اور سید بخاری میں کتاب المغازی میں جو چپٹر ہے وفات النبی والا اس میں ہی حدیث موجود ہے چار ہزار چار سو ساٹھ اپنے منحج پہ بھی انہوں نے لکھی ہوئے غدیر خم کی حدیث بھی اور یہ والا عصہ بھی اس کا لکھا ہوا ہے کہ سیدنا تلحہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا کسی کے لئے وسیعت کی تھی تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ اللہ کے مغبوظ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے وسیعت نہیں فرمائی تھی نہ ابو بکر کے لئے نہ عمر کے لئے نہ عثمان کے لئے نہ علی کے لئے البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ کو پکڑے رہنے کی اس پر عمل کرنے کی وسیعت کی تھی اس لئے میں کہتا ہوں یہ وسیع رسول جو ہے دراصل وہ کتاب اللہ ہے یہ خلیفہ تو رسول ہے قیامت تک کے لئے اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لینا وسیع رسول یا رسول اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوگا جو پوری امت کے لئے ہو کہ صرف صحابہ ہی آپ کے امت ہی تھے ہم نہیں ہیں تو ہم تک بھی تو وسیع پہنچے نا اگر آپ کسی انسان کو وسیع بناتے تو موت تو اس کو بھی آ جانی تھی دو سال بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے بارہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے اور تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی ابو تفیل عمر بن واسلہ بھی فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تقریباً چودہ سو پچیس سال گزر چکے ہیں تیرہ سو پچیس سال کیونکہ سو سال بعد ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے تو وہ آخری صحابی فوت ہو گئے اگر صحابہ وسیع ہوتے تو ان کو بھی موت آنی تھی وسیع اور خلیفہ وہ ہے قیامت تک کے لئے آپ کا خلیفہ آپ کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ ہے یہ قرآن حکیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک اس اذ ذکر یادہانی کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور الحمدللہ یہ حفاظت ہے قیامت تک رہے گی لوگوں نے بڑی سازشیں کی لیکن الحمدللہ اس سازش میں ناکام رہے مسلمانوں میں بڑے فرقے بنے اختلافات ہوئے لیکن اس قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا بلکہ جس نے بھی اختلاف کیا اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا گیا الحمدللہ کوئی ایسا اختلاف اسٹیبلش اس وقت موجود نہیں آج غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے اس کتاب کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یار پوری دنیا میں قرآن کا کوئی ورجن ہی نہیں ہے ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن 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 یہ حفاظت جو اللہ نے فرمائی یہ ٹیکسٹ کی ہے جہاں تک اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر ہے تو اس میں یقینم تحریف کر دیئے لوگ ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور نیچے تفسیر میں لکھا ہوتا ہے حضرت علی سے بھی مانگ لیں شیخ عبدالقاد جنانی سے بھی مانگ لیں تو تحریف کر دی کے نہیں قرآن کے ٹیکسٹ کی نہیں کی ترجمہ کی نہیں کی مفہوم کی کر دی لیکن یہ تحریف جو ہے یہ ہمارے لئے کوئی نقصان دے نہیں ہے بلکہ اس تحریف کے ایسے موضوعیوں کا پردہ اور چاک ہو رہے ہیں اس لئے میں نے ایک جملہ یاد رکھئے گا کہ چاہے آپ کو کڑوا لگے کہ قرآن حکیم کا صرف وہی مانا موتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے مسلمان کا لیاوہ مانا موتبر نہیں ہے مسلمان پری ڈیٹرمنٹ ریزرٹس کے ساتھ چیزوں کو پڑھتا ہے اس کو اگر یہ آیت بتائی جائے نا یا کنستائین کہ صرف تیری ہی مدد مانتے ہیں غائب میں مدد کیلئے تجھے کو پکارتے ہیں اسے فور خیال آتا ہے اتنے دنے بابے تو یا علی مدد بھی کہتے ہیں اتنے بڑے بابے جو ہیں یا شیخ عبداللہ جنانی مدد بھی کہتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا پائی تو اپنی کبرنوں رو اون دی کبرن کو رونے تو اپنی فکر کر لیکن ایک غیر مسلم میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس کو یہ آیت پڑھائیں اور اس کو بعد اس کو کہیں گے یہ یا علی مدد بھی ثابت ہے وہ کہے گا نا بھائی یہ ثابت نہیں ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں ہم جو اہل سنت کے عقائد بیان کر رہے ہیں نا وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں اگر ہم نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم میں جو طریقہ ہے تو ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں وہاں رکھیں کہ یہ مسلمانوں کی اہل سنت کی بنیادی دو حدیث کی کتابیں ہیں تو آپ ہمارا فیصلہ کریں کہ نماز کون صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں ہنفیشہ حافی مالکی ہنبلی یا کتاب و سنت کے مند پر چلنے والے لوگ کون صحیح پڑھ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے غیر مسلم کیا فیصلہ کریں گے وہی لوگ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں جو اس سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ستر اے اور ستر بی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور اس کا پارٹ بی ستر بی رفل یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو اس قرآن کا وہی فہم موتبر ہے قرآن حکیم کا وہی معنی موتبر ہے جو ایک غیر مسلم لے گا وہ پری ڈیٹرمنٹ زرڈز کے بغیر عربی کا لے گا آج تک عربی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکہ سے زندہ رکھی ہوئی ہے یہ عربی جو زندہ ہے اس کتاب کی وجہ سے ہے باقی دنیا میں جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کی اوریجنل جو جس زبان میں انازلی وہ زبانیں ابھی موجود نہیں ہیں یا ان کے پاس کتابیں اس فارم میں موجود اس طرح سے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موزے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک واتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین